مالے گاؤں پراویٹ بجلی کمپنی کی طرف سے مالے گاؤں میں جتنے لوگ بھی بجلی گاہک ہیں سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پراویٹ کمپنی جو آئی ہے مالے گاؤں کو روزگار سے محروم کرنے کے لیے آئی ہے جس طریقے سے یہ مالے گاؤں کو لوٹ رہے ہیں اور فاسٹ میٹر لگا کر جس طرح لوگوں کی جیب پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور گھر کا بجلی گاڑا جا رہا ہے اس کے پیشے نظر مالے گاؤں والوں کے لیے یہ لائی لڑنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے ایسے حالات کے اندر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ معاشی سوسائٹ کی طرف مالے گاؤں کو لے کر کے جا رہے ہیں ان کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہے ہیں سال کا بیس کروڑ روپیہ خرچ کرنا ہے منٹینس پر ٹرانس فارمر پر سپٹیشن پر وہ نہ کرتے ہوئے جو پرانا انفرائیسٹیکچر ہے جو انیس سو بہتر کا ہے اسی کو یہ یوز کرتے ہوئے آج دو ہزار بائیس میں لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کا پروگرام بنائے تو ایسا کیسے ہوگا آبادی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اور آج جو ہے نئے کنیکشن نئی دیے جا رہے ہیں جو لاسس ہو رہا ہے اس کو چوری کے نام پر ہم لوگوں کے سر ڈالا جا رہا ہے اس طرح کی جو صورتحال ہے مالے گاؤں کے لیے انتہائی تشویشناک ہے یہ پاور علوم سنگٹنا سے جڑے ہوئے ذمہ داران ہیں اور ان لوگوں سے جو باتچیت ہوئی ہے اسی کو وہی مددہ لے کر کے ہم لوگ آئے تھے اور جس طرح محضب طریقے سے مالے گاؤں کے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے جن کی چار سو سات سو روپیہ بل آتی تھی آج ان کی دھائی ہزار تین ہزار روپیہ بل ان کو گھرے لو بل بجلی بل بھرنا پڑ رہی ہے کارخانے داروں کے لیے ان کا جو میٹر ہے وہ تقریباً جو ہے پندرہ سو دو ہزار یونٹ جو ہے ایمارسی کے میٹر کے مقابلے میں تیز چل رہا ہے اتنا یونٹ پر منت زیادہ آ رہا ہے تب ظاہر بات ہے اس طرح کا جو نقصان ہے مالے گاؤں کے لوگ اسے جیل نہیں سکیں گے بیس سال میں تو مالے گاؤں ایسا ہوگا جو لوگوں کو لوم جو ہے بھنگا لوہے کے باؤں بھنگار کے باؤں بھی اتنا پڑے گا پورا کاروبار پوری سنٹھپ ہو جائے گی یہ وہی جو موٹی موٹی بات ہے جو آپ کے سامنے ہم لوگ رکھ رہے ہیں رول ریگولیشن کے حساب سے کمپنی نہیں چل رہی ہے من مانی کر رہی ہے آج اس کا ایک ادھارن میں یہ دوں گا کہ لوڈ شیڈنگ یہ تین سے چار گھنٹہ کر رہے ہیں جبکہ امی آرسی کی طرف سے لوڈ شیڈنگ کا کوئی پروگرام ان کے پاس نہیں اور یہ لوڈ شیڈنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے ٹرانس فارمر اوور لوڈ ہے اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر فیڈر کو مینٹین کرنے کے لیے ادھر بن کر کے ادھر ادھر بن کر کے ادھر چالو کر رہے ہیں اس طرح جو اگر یہ دیں گے مالے گاؤں میں کاروبار کہاں سے ہوگا جب کاروبار نہیں ہوگا اور تم بجلی بیل کے نام پر جو ہے لوگوں کی جیب پہ ڈاکہ ڈالو گے تو ظاہر بات اب پورا شہر تو کھڑا ہو جائے گا ہم نے بہت صفائی کے ساتھ یہ بات کہہ دی ہے کہ لائنڈ اڈر بگڑ جائے گا اور ظاہر بات ہے کہ ایک وقت تو پبلک جو ہے روڈ پر آ جائے گی تو گاؤں کے سامنے راو کی چلتی نہیں سب سے بڑا مسئلہ ڈپارمنٹ کے لیے لائنڈ اڈر کا آئے گا میرے گھر کا بجٹ بگڑا ہے میرے جیسے جتنے لوگ ہیں سب کے گھر کا بجٹ بگڑ گیا ہے اور ان کی جو ہے زیادتی کی وجہ سے ان کا جو ہے میٹر فاسٹ چلتا ہے ایک میٹر جو ہے ایک شیڑ میں دو میٹر ہیں بیچ میں پارٹیشن کے ساتھ دونوں کا جو ہے یونٹ کا فرق ہے دو دو آزار یونٹ کا فرق ہے ایسے کیسے چلے گا یہ مدد لے کر کیا آئے تھے باقی